کی اہم خبر سے چونکہ بھاری بارش سے جس قدر حالات بگڑے ہیں اس کی کچھ بانگی ان تصویروں کو دیکھ کر آپ لگائیے اندازہ ستنا میں بھاری بارش آفت کا کارن بن گئی دراصل سکولز میں پانی بھرا ہوا ہے تین تین فٹ تک اور پانی بھر جانے کی وجہ سے سکول میں چھٹی کی گھوشنا کرنی پڑی اوچتر مادمک سکول چورہٹا کا یہ پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے جہاں پر سکول میں آپ دیکھئے پانی تین تین فٹ تک لگا ہوا ہے ایسے میں بچے سکول کے اندر جانے سے بھی گھبرا رہے ہیں اور بچوں کو سکول میں لے جانے کا بھی کوئی مطلب نہیں کیونکہ سکول جلمگن ہو چکا ہے پوری طرح سے سکول میں شکشک اور دیاپکوں کے علاوہ سٹاف اور بچے کوئی بھی جانے کی ستی میں نہیں ہیں ایسے میں پانی بھر جانے کی وجہ سے سکول کی چھٹی کرنی پڑی سکول چورہٹا کا یہ پورا معاملہ ہے اور اوچتر مادمک سکول چورہٹا میں بارش کی وجہ سے سکول کی چھٹی گھوشت کرنی پڑی اور بارش کے وجہ سے شیڈول میں داراشائی ہو گئی ایک پلیا جہاں بیوہاری سوکھا گاؤں میں جھرپ ندی کی یہ پلیا ٹوٹ گئی پچاس سے زیادہ گاؤں سے سمپرک ٹوٹ گیا بارش کے پہلے سے ہی یہ پلیا کشتی گرس تھی اور اس کے مرمت نہیں کی گئی تھی جس کا پرنام یہ ہوا کہ اب بارش کے پانی کا تیز بہا اسے پوری طرح سے لے ڈوبا دونوں طرف سے راستہ بند کر دیا گیا موقع پر پولیس تینات کر دی گئی ہے احتیاط کے طور پر جو یہ سنشت کرے کہ اس ٹوٹی ہوئی پولیا کو کوئی پیدل بھی پار کرنے کی کوشش نہ کرے جوکہ تھوڑی بھی گنجائی شکر دکھائی دیتی ہے تو کئی بار لوگوں کے اندر اگزد ہوتی ہے وہ ٹرائے ضرور کرتے ہیں ایسے میں کوئی ٹرائے کرنے کے چکر میں اپنی جان نگوا بیٹھے اس کے لیے یہاں پر اترکت پولیس بل بھی تینات کر دیا گیا ہے دونوں طرف سے راستے کو بند کر دیا گیا ہے تو وہیں بیتگول میں بار کے چلتے بگڑے حالات کے بعد پولیس اب لاؤڈ سپیکر سے لوگوں کو سترک کر رہی ہے چیتا رہی ہے کہ بارش زیادہ ہو رہی ہے ندی کنارے تالاب اور نہر کے کنارے نہ جائیں چوپنا تھانا پولیس بار گرست رپٹوں پر پول پولیہ کو پار نہ کرنے کی اپیل کرتی نظر آئی آپ کو بتا دیں کہ بیتگول میں بار گرست پولوں اور رپٹوں کو پار کرتے لوگوں کا ویڈیو سامنے آ چکر کئی لوگ اس کی چپیٹ میں آ کر اس حادثے کا اس طرح کے حادثوں کا شکار بھی ہو چکے ایسے میں لوگوں کو آگاہ کرنے کا کام پرشاسن کے دوارہ کیا جا رہا ہے بیتون میں تو وہیں بھوپال میں بھاری بارش کی وجہ سے باندھ اور تالاب پوری طرح سے لبا لب ہو چلے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں سے ہو رہی بھاری بارش کی وجہ سے کل بھد بھدہ اور کلیاسوت دیم کے گیٹ کھولے گئے تھے اور اب بھوپال کلیکٹر نے سکولز میں چھٹی کا اعلان کر دیا بڑی سنکھا میں جل پرپاد دیکھنے کے لیے لوگ پہنچ رہے ہیں اور یہ نظارہ رومانچکاری لگتا ہے اور آکرشک لگتا ہے ایسے میں اس طرح کے نظارے دیکھنے کے لیے لوگ جھٹ رہے ہیں لیکن ان لوگوں سے بھی یہ اپیل ہے کہ ساودھانی بڑھتے ہیں اچت دوری بنا کر رکھیں انیتہ کسی حادثے کا بھی شکار ہو سکتے ہیں تو ایسے میں آپ کی سرکشہ آپ کے ہاتھ لگاتار ہو رہی بارس سے اب جو چارے ڈیم جو ہے وہ لبالا ہو گئے پہلے بڑا تالہ اب جب لبالا ہویا تو بھدبدا کے گیٹ کھولے گئے تھے اور بھدبدا سے جب پانی چھوڑا گیا تو اب کلیا سوٹ ڈیم کے تیرہ کے تیرہ گیٹ کھول دیئے گئے آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں جو سبھی گیٹ جو ہے وہ کر کے کھولے گئے ہیں اور جس طریقے سے لگاتار بارس ہو رہی ہے جس کے چلتے جو بڑا تالہ ہے اس کا جل ستر بھی لگاتار بڑھ رہا ہے اور یہ تصویر تو آپ نے دیکھیں اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی سنکھیا میں جو لوگ ہیں وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں کیونکہ جو موسم ہے وہ بہت سوہانہ ہو چکا ہے اور اس کے چلتے ہیں بڑی سنکھیا میں لوگ یہاں لوگ پڑھانے پہنچ رہے ہیں دوسری طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے جو جیسے گیٹ کھولے گا اس کے بعد یہ نکاسی جو ہے وہ پانی کی ہو رہی ہے اور اس کے چلتے جو نچلے علاقے ہیں بھوپال گرامیڈ کے ان علاقوں میں جل بھراو کی شکتیاں ہو سکتی ہے اس کے آس پاس جو سٹے ہوئے گاؤں ہیں وہ جل مگن ہو سکتے اور یہی کارانہ ہے کہ بھوپال کلیکٹر نے گرامیڈ علاقوں کے سکول کی شکتی کرنے کا اعلان کیا ہے اس کے ساتھ ہی مکمتر اکٹر موحانی آدم نے سابطور پر نردیش دیئے ہیں کہ جتنے بھی جل سروت ہیں ان کے آس پاس لوگ نہ جائیں کیونکہ جل بھراو کی شکتی ہو جاتی ہے اور تیج بہاو میں لوگوں کے بہنے کی آسنکا بھی بنی رہتی ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے سابطور پر یہ کہا ہے کہ جب بارس ہو تو آپ پانی کی کنارے نہ جائیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی سنکھیا میں جو جل پرپات ہیں یا یہ کہیں کہ جو جل سروت ہیں اس کو دیکھنے کے لیے لوگ بڑی سنکھیا میں جو علاقے کے علاقے میں پہنچ رہے ہیں چاہے بھائے کلیا سوت کا علاقہ ہو بھد بھدہ ڈیم کا علاقہ ہو یا پھر بڑے تعلاب کا علاقہ ہو تو بڑی سنکھیا میں جو لوگ ہیں وہ یہاں پر ان منوہاری درستوں کو دیکھنے کے لیے پہنچ رہے ہیں لیکن ضرورت ہے کہ سابطہ نہیں بڑھتے یہ تو آپ کے ساتھ بھی کمی بھی کمی رہتہ ہو سکتا ہے کمروان دیپاک کمار کے ساتھ سیلین سنگ نوزی ٹیل ہو پال تو وہی نرمدہ پورا میں نیو سو چوون فیٹ پہنچ گیا ہے نرمدہ جی کا جل ستر تاوہ بھرگی بھارنا ڈیم سے پانی چھوڑا جا رہا ہے تاوہ کے پانچ بھرگی کے ساتھ گیٹ کھول دیے گئے نوچلے علاقوں میں پرشاسن نے الڈ جاری کیا اور نپا نے راہر شیویر کی بھی ویوستہ کی ہے جلے میں بارش اور بار کا دور لگاتار بنا ہوا ہے پرشاسن دوارہ بار کی ستھتیوں کو دیکھتے ہوئے لو لائن ایریا میں الڈ بھی جاری کیا گیا ہے فلحال ہم آن نرمدہ کے سیٹھانی گھاٹ پر ہے آپ دیکھیں گے سیٹھانی گھاٹ پر اس سمیں نرمدہ کا جو جل ستر ہے وہ تقریباً 955 فیٹ پر جا پہنچا ہے تواہ بارنا اور برگی تینوں ہی ڈیم کے گیٹ کھولے ہوئے ہیں تواہ ڈیم کے پانچ گیٹ پانچ فیٹ ہائٹ تک کھولے گئے ہیں جن سے تقریباً 40,000 کیوں سے ایک پانی ڈسچارج کیا جا رہا ہے یہ دی بات کی جائے تو تواہ ڈیم کا فلحال جل ستر 1160 فیٹ پر ہے وہیں برگی کے ساتھ اور بارنا ڈیم کے بھی گیٹ کھولے ہوئے ہیں جن کا پانی لگاتار نرمدہ میں آ رہا ہے اور نرمدہ کے جل ستر میں تیجی سے بڑت بھی درج کی جا رہی ہے فلحال رہات کی بات یہ ہے کہ کچھ علاقوں میں بارش تھمی ہوئی ہے پرشاشن بار کے ہاراتوں پر نظر بنائے رکھے ہوئے ہیں لیکن یہ دی موسم مہرباد نہیں ہوتا ہے تو جلے میں بار کی سمبابنہ لگاتار بنی ہوئی ہے نرمدہ ستر جو سبھی سہائک ندیاں ہیں ان کے جل ستر میں تیجی سے بڑت درج کی جا رہی ہے موسم بیباگ بارا alert بھی جاری کیا گیا ہے اگلے کچھ گھنٹوں میں باری بارش کی چیتابنی بھی جاری کی گئی ہے ایسے میں نیوز ایٹین کی بھی اپیل ہے لوگوں سے کہ وہ سرکشت اسطحانوں پر رہے ہیں اور لو لائنے بھیا جہاں پر جل بھراؤ کی سمبابنہ ہے ان اسطحانوں پر نہ جائیں شیلندر کارو نیوز ایٹین نرمدہ پورا اور کیا ستھی ہے گراؤنڈ زیرو پر بات کریں گے پرمینٹ تور ہمارے سیوگی ہردہ سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں تو وہیں شیلندر بھدوریہ بھوپال سے دیں گے اپڈیٹ اور ساتھی پردیپ چوہان سیہور سے کیا کچھ اپنیٹ دیں گے ان کے پاس بھی چلیں گے پرمینٹ پہلے آپ کے پاس آتے ہیں ہردہ میں کیا ستھی ہے فیلال ہردہ میں بارش جاری تھی لیکن پچھلے چار گھنٹوں کے اگر ہم بات کریں تو یہاں پر بارش کا دور تھم گیا ہے لیکن جو ندیوں کا جلسطر ہے وہ کافی بڑا ہوا ہے نرمدہ کی جتنی بھی ساہیک ندیاں ہیں گنجال، مچک، مٹکل، سیانی، اجنال یہ سبھی ندیاں جو ہیں بڑے ہوئے جلسطر کے ساتھ بہ رہی ہیں یہی کارانے کی جلہ پرشاشن ہے نرمدہ کنارے کے جتنے بھی گاؤں ہیں ساتھ ہی شہر کے جو نشلے علاقے ہیں وہاں پر جو ہے الڑ جاری کر دیا ہے جلہ پرشاشن کی ٹیم جو ہے لگاتار مولیٹن کر رہی ہے کہ کسی پرکار کی کوئی اپنی استثیتی یہاں پر نہیں بنے فیلال ہردہ جلے میں کہیں پر بھی جل بھراو کی استثیتی نہیں آئی ہے حالانکہ کچھ گرامیڈ علاقوں میں ربٹے اور جو چھوٹے پولپولیاں وہ جرور ڈوبے ہیں جس کے قرارن آوگامان پربابیت ہوا ہے پر اگر ہم بات کریں یہاں پر نرمدہ ندھی کی تو نرمدہ ندھی ابھی چونکہ توا اور برگی ڈیم سے پانی چھوڑا جائے چکا ہے اور پارہ گھنٹے سے لگاتار اس پر جو ہے پانی چھوڑا جا رہا ہے تو جس کے قرارن ہردہ میں جو ہڈیا جو جگہ ہے وہاں پر بھی نرمدہ کا جل اسطر جو ہے دو سو اڑ سیٹ میٹر پر پہ پہنچ گیا ہے اور وہ جل اسطر لگاتار بڑھ رہا ہے فیلال یہاں پر بارش تمی ہوئی ہے آجنال ندھی جو شہر سے لگی ہوئی بہتی ہیں وہاں پر بھی جو نشلے علاقے وہاں پر جو ہے پرشاشن نے منادی کرا دیئے کہ اگر پانی بڑھتا ہے تو یہاں سے لوگ اپنے اپنے گھر کو کھالی کر کر اور اپنا جو جروری سامان لے کر جو ہے رہا شیویروں میں پہنچے فیلال یہاں پر ابھی کوئی اس طرقے کی استطیق نہیں ہے جس کو ہم انکنٹرول استطیق کریں سہور میں کیا ساتھی ہے فیلال ندھی نالوں میں اور گاؤں تک میں پانی گھس رہا ہے لگاتا نو وجہ کے بعد سے ابھی پانی نہیں گرہا ہے اس سے جو جلسٹر بڑھا تھا وہ جلسٹر کہیں ابھی رکا ہوا ہے جہاں تک سیورجی لیکن پولار ڈیم کی بات کی گیا تو پولار ڈیم میں جلسٹر چار سو اٹھاون میٹر جو ہے جو ہے اس سے مانے آتا ہے لیکن ابھی وہاں پہ جلسٹر چار سو ماؤں تک مانا ہوگا ہے اس لیے چھے گیٹ ابھی لگاتا اور کھولے ہوئے جن سے جسٹر سینٹی میٹر پانی کا جلسٹر وہاں پہ لگاتا رکھے جا رہا ہے سیورجی لیکن اندر ابھی جو ہے حالات پولی طرح لینٹرن میں ہیں اور کھاکتر پولار سے بھی اس طرح لیچے اٹھا گئی ہے جس سے اس کے آس پاس کے لگمہ ایک در سے دہا ہے بلکل شیلندر ہمارے سے ہوگی بھوپال سے ہمارے ساتھ موجود ہے شیلندر ڈیم کے نام لیں اور ایسا نہ ہو کہ اس کے گیٹ نہ کھولے ہو کیونکہ سبھی جو تالاب ہے چاہے وہ بڑا تالاب ہو چاہے وہ ندیہ ہو نرمدہ جی کی ہم بات کریں سبھی اپنے پورے شباب پر ہیں سکولز میں پانی بھرایا ہے سڑکوں پر پانی بھرایا ہے پولیا اور اپٹوں کے اوپر سے پانی بہر آیا ہے کئی جگہ پولیا اکشرتی گرست ہو گئی ہیں اپیکشہ سے نو پرتیشت ادھک بارش ہو چکی ہے اور کافی پر بھاویت ہے اس وقت جن جیون بھوپال سمیت پورے پردیش کا بلکل بلکل آسی صاحب نے ٹکھا جس طریقے سے چاہے بڑے تالاب کی بات ہو اور جس طریقے سے کہ جکر پردیپ نے کیا کہ کولانس ندی کے جریعے ہی بڑے تالاب میں پانی آتا ہے جب سیہور میں بارش ہوتی ہے تو اس کا اثر سیری طور پر بھوپال میں نظر آتا ہے اور بھوپال میں جب ڈیم کے باندھ کھلتے تو اس کا اثر جو ہے بلیسہ رائیسن کے علاقے میں نظر آتا ہے تو کم ہوگے اس بحیثتیاں دیکھ لے کو بھی ملنے جس طریقے سے موسم بباگ کا جو تاجہ اپ ڈیٹ ہے اس کی انسار راجگرد میں ایک سو بیس میلی میٹر ہیوی رین ریپورٹ کی گئی ہے رائیسن کے سلطانپور میں ایک سو نو میلی میٹر بارش درج کی گئی ہے مائیہر امرپاتن میں تیرانوے میلی میٹر بارش درج کی گئی ہے اس کے ساتھ سہیڈول کے جیسی نگر میں بیاسی میلی میٹر اور سیہور میں چونہتر میلی میٹر یعنی جو تمام علاقے ہیں جن میں لگاتار ہیوی رین کی جانکاری ملی تھی پچھلے چوویس گھنٹے میں یہاں پر اسی سے سو میلی میٹر تک بارش درج کی گئی ہے موسم بباگ کی مانے تو آنے والے تین سے چار دن جو ہے وہ اسی طریقے کے ہیوی رین کے رہنے والے ہیں بیسے تو پورے مدھپردیس میں لگاتار بارش کا دور جاری ہے لیکن پھر بھی چوویس سے پچیس جلے ایسے ہیں جہاں ہیوی رین کا الیٹ جاری کیا جاں تیج ہواو کے ساتھ جو یہ تیج بارش ہوگی اور اسی کا اثر ہے کہ وہ سیدھے طور پر جو ندی نالے ہیں یا جو بڑے تالاب ہیں وہ وہ اب اپھان پر آگئے اور اسی کے چلتے جو ڈیم ہیں ان کے گیٹ کھولنے پڑ رہے ہیں جیسے ہی گیٹ کھولتے ہیں تو جو نچنے علاقے بھلے ان علاقوں میں بارش نہ ہو رہی ہو لیکن اس کا سیدھا اثر جو باندھ سے پانی جا رہا ہے اس کا اثر جو ہے ان علاقوں میں دیکھنے کو ملتا ہے اور کئی گاؤں جو ہے کو ٹاپو میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو ابھی آنے والے دو تین دن جو ہے ہے وہ موسم بھباگ کے انسار اسی طرح کی مانسون یہاں پر سکریے رہنے والا ہے جس کا اثر جو ہے بیعاپک اثر مدیپردیس میں دیکھنے کو ملے گا جسے جن جیبن بھی پرابیت رہے گا حالانکہ راجزہ نہیں بھوپال کی میں بات کروں تو صبح سے جو ہے وہ بارش تھمی ہوئی ہے بارش نہیں ہوئی ہے لیکن موسم بھباگ نے کہا ہے کہ بارش ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ دیر سام کو ایک بار پھر موسم کا دور یہاں پر شروع ہو جائے کیونکہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ چوبیس گھنٹے سے لگاتار جو بارش ہیں جو کبھی تیج بارش کے طور پر ہو رہی تھی کبھی ہلکی بارش کے طور پر ہو رہی تھی لگاتار چوبیس گھنٹے سے بارش ہو رہی تھی اور موسم بھباگ کی مانسون دو تین دن تک اور بھی اسی طریقہ کا ماحول مدیپردیس میں رہنے والا ہے جی بہت شکریہ آپ سبھی کا اس سے پورے معاملے پر جان کاری دینے کے لیے اور جبالپور میں مندر کو لے کر ویباد ہوا دو پکشوں میں دراصل ایک پکش نے دوسرے پکش پر قبضہ کرنے کا عاروپ لگا اور مندر پر قبضے کا عاروپ لگا کر ویقویہار کالونی میں ہنگامہ ہو گیا دونوں پکشوں کی شکایت پر جانچ میں پولیس جوٹی ہوئی ہے اور یہ ویباد کیسے شروع ہوا یہ دیکھنے کا بشہ کالا کہ مندر پر قبضے کا کیا ارث ہے یہاں پر مندر کے سنچالن کے سمبند میں قبضہ ہے یا مندر کی جگہ پر قبضے کا ہے ابھی تک سپش نہیں ہو پایا اس پر اور ڈیٹیلز آپ تک آگے پہنچائیں گے فیلال آپ کو بتا دیں پابن یہ مندر پر قبضے کا کیا ماملہ ہے کیا جگہ کے قبضے کی بات ہو رہی ہے یا پھر مندر سنچالن کے مینترن والی قبضے کی بات ہو رہی ہے اگتا بھی سمپرک نہیں ہو پا رہا پابن سے ایک بار پھر سے پریاس کریں گے ان سے بات کرنے کا اور چونکہ بارش کا سمیں ایسے میں نیٹ وک کی سمسیا مومن دیکھنے کو مل رہی ہے اور مدیپردیش میں سبھی جگہ جھما جھم بارش ہو ہی رہی ہے ایسے میں جبل پر بھی اس سے اچھ ہوتا نہیں ہے اور مندر پر قبضے کے اس پورے ماملے میں جو آروپ لگایا گیا ہے ایک پکش نے نیسرے پکش پر مندر پر قبضہ کرنے کا آروپ لگایا ہے اور یہ مندر قبضہ نے کی جو پوری گھٹا ہے مندر پر قبضہ کس طرح سے کیا گیا ہے پابن سے جاننے کی کوشش کر رہی ہے پابن یہ مندر کے سنچالن کا قبضہ ہے یا مندر کی جگہ کا قبضہ ہے ماملہ کیا ہے آخر جی دراصل یہ پورا ماملہ مندر پر قبضہ کرنے کو لے کر ہے یہ ایک سارفجینک مندر ہے جو ویویک بیہار کالونیا دھارتال میں بنایا گیا جس میں چھیتر کے سبی لوگوں نے مل کر سہیوگ کیا اور جس پریوار کے ساتھ بیواد ہوا ہے مندر میں جو ہنمان جی کی مورتی لگائی گئی وہ اسی پریوار کے دوارہ دی گئی لیکن انہیں پوجہ کرنے نہیں دیا جا رہا ہے پرامن پریوار ہیں ایک دنے جدوے ان کے دوارہ یہ قبضہ کر لیا گیا اور ان کا کہنا ہے کہ تم شیڈیول کاسٹ ہو جاتی سوچک شبدوں سے انہیں اپانت کر کے اور انہیں بھگایا گیا انہیں پوجہ کرنے سے روکا گیا جس کو لے کر کے یہ پورا بیواد کھڑا ہوا آدھی رات تک یہ ہنگامہ چلتا رہا جس میں پولیس نے بھی ہستشیت کیا اور دونوں پکشوں کو سمجھائش دی بیواد کے بعد دونوں پکشوں نے شکایت درج کرائی ہے پورا معاملہ جو ہے پوری کالونی کے رہنے والے لوگوں کے بیچ کا ہے اور دو پکشوں میں یہ کالونی بٹ گئی ہے جہاں پر ایک پکش میں شیڈیول کاسٹ کے لوگ ہیں تو دوسرے پکش میں انہیں سماج کے لوگ انہیں جاتی کے لوگ ہیں اور دونوں اپنی اپنی بات پر جت پر اڑے ہوئے ہیں کہ مندر پر پوجہ کرنے کا ادھکار کسے ہیں مندر کے اندر جانے کا ادھکار کسے ہیں دینیش دوبے کے دوارہ ایک گرل لگائی جا رہی تھی مندر کے اندر جس کو لے کر یہ بیواد شروع ہوا اور اس کے بعد یہ پاملہ جاتی اور سماج اور پوجہ کرنے کے ادھکار تک پہنچ گیا کہ کون اندر تک پوجہ کرے گا بلحال پولیس نے معاملہ درج کر جان شروع کر دی ہے شیطر کے لوگوں کے ساتھ میں سمباد کیا جا رہا ہے اور بیواد کو خط کرنے کا پریاز کیا جا رہا ہے سو بھاوی کیا اگر یہ کسی کی پرائیویٹ جگہ ہے تو پھر کسی اور کو آنے دے یا نہ آنے دے یہ اس کا ایک نرجی نرنے ہو سکتا ہے لیکن اگر یہ سارف جنیک جگہ ہے تو کسی کو روکنے کا کوئی ادھکار نہیں ہے بہت شکریہ آپ کا